پلیز سبسکرائیب اور شیئر می چینل ایس ایس وی انٹرٹینمنٹ ویڈ یور فرینڈز دوستو سٹی ٹور پروگرام میں آپ کا سواگت ہے دوستو اس پروگرام میں ہم بھارت کے الگ الگ شہروں کا ٹور کرواتے ہیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ کو لے چلتا ہوں پنجاب کے مشہور شہر فلور کو گھمانے دوستو یہ شہر جلندر کی تحصیل بھی ہے لیکن یہ جیادہ نجدیک لدھیانہ کے ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہاں کے لوگوں کو فلوری بھی کہتے ہیں اسی پر دلجیت اور انوشکہ شرمہ کی ایک فلم بھی بن چکی ہے جس کا نام بھی یہی تھا جانی کے فلوری یہ شہر پنجاب کے دعابہ علاقے میں پڑتا ہے اور سطلج ندی کے بہت پاس بسا ہوا ہے یہاں کا ریلوے جنکشن بہت مشہور ہے اجادی سے پہلے لدھیانہ جلندر لونیا خاص اور فروشپر کو آنے جانے کا پنجاب میں یہ ایک مین جنکشن تھا اس سمیں یہاں لکڑی کی پنجاب میں سب سے بڑی مارکٹ تھی لوگ شوالک کی پہاڑیوں سے پیڑ کاٹ کر سطلج دریاں میں فینک دیتے تھے اور فلور میں آ کر نکال لیتے تھے اور یہاں سے ٹرینز جہاں اور دوسرے سادنوں سے پورے پنجاب اور آس پاس کے علاقوں میں بیج دیتے تھے آج کل وہ ریلوے جنکشن تو اتنا فنکشنل نہیں ہے لیکن یہ شہر جی ٹی روڈ پر ہونے کی وجہ سے بیجنس مینز کا پسندیدہ شہر ہے اب آتے ہیں اس شہر کا نام کیسے پڑا تو دوستو پرانی کتابوں میں ایک کہانی ملی مجھے ٹھیک بھی لگی وہ یہ ہے کہ یہاں ایک سنگھیڑا جٹ جس کا نام فول تھا اس نے اس کا نام فول نگر رکھا پھر یہاں نارو راجبوت آئے جن کو رائے شاہر نے ویجا تھا پھر ان کے بیٹے رتن پال نے مہو سے آ کر اس شہر پر قبجہ کر لیا اور یہیں رہنے بھی لگا یہ شہر شاہ سوری کے جمانے یعنی پندرہ سو چالیس یا پندرہ سو پنتالیس کے آس پاس کی بات ہے اس نے اس کو سرائے بنا لیا اس کا مطلب ہوتا تھا یہاں سے آپ بجنس کرتے ہیں اور اپنے سپائیوں کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں پھر سولہ سو ستائیس اور سولہ سو ستاون کے بیچ میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اس کو اپنے کنٹرول میں لے کر اس کو پوسٹل سینٹر اور میلٹری کیمپ بنا دیا اور پھر اٹھرہ سو نو میں مہاراجہ رنجیت سنگھ اور انگریجوں کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا جس میں فلور سکھ راج میں آخری شہر ہونے کی وجہ سے سکھ راج اور بریٹیش راج کے بیچ سکھوں کی بورڈر پوسٹ بن گیا اور یہ راجہ دھنپت رائے کے انڈر میں تھی جو اس علاقے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے لیے منچی کا کام دیکھتا تھا اور یہاں سے لے کر ست لج پار لدھیانہ تک کی جمینوں کا حساب کتاب وہی رکھتے تھے ٹھارہ سو بیالیس میں اس شہر کو انگریجوں نے اپنے کبجے میں لیتے ہی سرائے کو ایک قلعے کا روپ دے دیا جسے آج مہاراجہ رنجیت سنگھ قلعہ کہتے ہیں اور آج کل یہ پولیس ٹریننگ اکیڈمی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے دوستو پاکستان کے مشہور شاعر شیر محمد خان جو ایون انسا کے نام سے مشہور ہیں ان کی جنم بھومی بھی فلور ہی ہے ایک اور مہان سنگیتکار شاردہ رام فلوری جس نے ہندووں کا مہان بھجن عوم جے جگدی شہرے تیار کیا وہ بھی یہیں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے یہ بھجن یہیں پر ٹھارہ سو ستر کے آس پاس بنایا تھا جو آج تک لوکپریہ ہے دوستو فلور کی آبادی لگ بگ ایک لاکھ اسی ہی جار کے آس پاس ہے اور یہاں کی مشہور جگہوں میں مہاراجہ رنجی سنگھ فورٹ مہاراجہ رنجی سنگھ وار میوزیم ہارڈی ورڈ لدھیانہ جو ٹائگر سفاری بھی نجدی کی ہے اس کے علاوہ گردوارہ سری بولی صاحب سنکٹ موچن مندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے ریسٹورنٹس میں آپ فارمرز فوڈ پوائنٹ بہنی فاسٹ فوڈ سینی سویٹ شاپ پنجاب وراثت دھابا تاج براد ریسٹورنٹ جے وی دھابا انفیلڈز فوڈ نامداری دھابا لزیز فیملی ریسٹورنٹ نار دھابا میں آپ کو کھانے پینے کی ہر وریٹی ملے گی یہاں آپ کو رہنے کے لیے ساستے ہوتل بھی اپلود ہیں یہاں کے نجدی کا آپ کو لدھیانہ ائرپورٹ چنڈیگرڈ ائرپورٹ اینڈ امریسر ائرپورٹ پڑتے ہیں جن سے آپ دنیا میں کہیں بھی آ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کا ریلوے سٹیشن آپ کو جمہو کشمیر سے لے کر بھارت کے ہر کونے سے جوڑتا ہے پنجاب میں کہیں بھی آنے جانے کے لیے بسوں کا بھی اچھا پروند ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو فلور کے آس پاس کے گاؤں میں جانا ہے تو ٹیمپوز یہاں کی سستی سواری ہیں تو دوستو آج کے اس پروگرام کی ریسرچ میں ہمیں راجو برمپوری والا جی نے بہت مدد کی جن کا فلور کی کچہریوں میں نوٹری پبلک کا آفیس ہے میریج فائلز پاسپورٹ فائلز ڈرائیونگ لیسنس فائلز بھی بھر کر دیتے ہیں اور یہ آپ کا کام پوری جمہداری اور کونفیڈنشل طریقے سے کرنے کے ساتھ سمیں کے بھی بہت پابند ہیں تو دوستو ہم اپنی اور اپنی ٹیم کی طرف سے ان کے سہجو کے لیے بہت آباری ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی شہر کے بارے میں بتاتے ہوئے کسی جگہ کا یا کسی کا نام گلت لیا گیا ہو یا رہ گیا ہو تو معافی چاہتا ہوں اور آپ سبی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ میں شیئر اور لائک بھی کر دیا کریں اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کل ملتے ہیں پروگرام فلمی دنیا میں تب تک کے لیے اپنا اپنا دھیان رکھئے گیا تھانکس فور ووچنگ بائے بائے ٹیک کیر دوستو